میرے پیارے اور محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ویلوگ ڈاکٹر حضرت علامہ محمد اکبار رحمت اللہ کی رہائشگاہ کے موقع پر بنایا گیا ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس ویلوگ میں رہیے گا اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا میری کے دیکھنے کے بعد لائکس اور کمنٹس کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر ہم موجود ہیں یہاں پر آپ رحمت اللہ پیدا ہوئے اور یہی پر آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی سفر کا آگاست کیا اور ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے اور پھر برودی منت شفٹ ہو اور پھر تعلیم کمل کر کے واپس آگے جشنِ ازادی کے موقع پر یہاں پر سیکیورٹی کے عملے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور عوام کو سہولیہ فرہم کر رہے ہیں یہ آپ کی رہائشگاہ کا کانفرنس سوال ہے جہاں پر مختلف لوگ بیٹھ کر بکس کو پڑھتے ہیں خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے اور دو ہزار چوبیس کے موقع پر رہائشگاہ کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے کہ دیکھنے کی قابل ہے اور بہت ہی دلکش نظارہ آنکھوں کو تھندک مل گئی اپنے رہنما کے گھر آ کر میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں تو مجھے بہت سکون محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رہنما کے گھر میں آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کا ہواب دیکھا تھا اور قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ نے اسے تکمیل پر پہنچایا پاکستان زندہ بات میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں تو مجھے بہت سکون محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رہنما کے گھر میں آئے ہیں جنہوں نے پاکستان آپ رحمت اللہ علیہ کے استعمال کی چیزیں آپ کے رہائشگاہ پر موجود ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان مجھے پاکستان خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے اور یہ آپ کی رہائشگاہ کا کانفرنس سوال ہے جہاں پر مختلف لوگ بیٹھ کر بکس کو پڑھتے ہیں دو ہزار چوبیس کے موقع پر رہائشگاہ کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے کہ دیکھنے کی قابل ہے اور بہت ہی دلکش نظارہ آنکھوں کو تھندک مل گئی اپنے رہنما کے گھر آ کر تو یہ تھا ناظرین جشنِ ازادی کے موقع پر حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ کی رہائشگاہ پر بنایا گیا اویراب امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ ویڈیو کو پسند کرنے کے بعد لائکس اور کمنٹس کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ کو ہش رکھے شاد رکھے عباد رکھے اللہ حافظ تو یہ تھا ناظرین